بسم اللہ من الشیطان الرجی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحابہ و باری صلی آج مانی گزین میں ہم آپ کے ساتھ کر رہے ہیں سنگاڑا کی ریسپی شیئر یہ سنگاڑا جس کو وارٹر جیس نیٹ بھی کہتے ہیں یہ نٹ کی قسم ہے نٹ تو گریب کی پہنچ میں کیا عام تانگ کی پہنچ سے بھی دور ہو گئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ڈرائی فوروڈ میں جو خصوصیت ہیں جو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے فادیت ڈالی وہ اس میں بھی ہے یہ ہمارے دل کے لیے ہمارے صاحب کے لیے بہت ہی عالی چیز ہے اس کو پکانا بھی بہت ہی آسان ہے اس میں آپ نے پانی نہیں ڈالنا اس میں بہت زیادہ پانی ہوتا ہے اس کو چیزنا دونا ضرور ہے میں نے اس سے سرکا اور نمک اور میٹھا سوڑا ڈال کے دو تین گھنے بھگو کے پھر میں نے اسے اچھی طرح دو کے دو تین پانی پھر اٹھا رہی ہوں یہ گنتے پانی میں کے قریب ہوتے اگتے ہیں تو اس لیے اس میں کہتے ہوتا ہے تو سچی طرح ویسے سارے سبجیوں بھی دولیا کریں تو اسے دول دینا چاہئے تو یہ جو ہے نا سنگاڑے جو ہے نا یہ اپنے پانی میں انشاءاللہ تعالی ہو گئی ہی ہے پک جائیں گے اس کو ہمم اس پانی نہیں ڈالنا اس کو ہم اس کی لیڈیس کے اوپا لگا دینے ہی ہوں اور اس کو میں کوئی ویٹ رکھ دوں گی تاکہ یہ جو اس میں تھوڑی سی سٹیم جو ہے نا اس ٹیم بالکل ہے اس میں سے نکلے تو اسی کیا ہوگا یہ ماشاءاللہ اپنے پانی میں تقریباً دس منٹ میں یہ پاک جائیں گے پھر اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے اس کی ہم نے کٹنگ کیسے کرنی ہے تو آپ نے ماشاءاللہ اسے کھانا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی زیادہ شکر ادا کیا کریں کہ اس نے ہاں میں کیا کیا نیم ستھے نواز ہے اگر کچھ چیزیں ہمارے پون سے دور ہیں تو اس نے ہمارے لیے وہ چیزیں پیدا کرتی ہیں جو ہر ایک انسان کے کام میں آ سکتی ہیں اور وہ خاصت ہے پہلے کہتے تھے پینٹ جو ہے نا وہ گریپوں کی جو ہے نا ڈرائی فوٹ ہے لیکن اب تو وہ بھی انسان کی وہ جو ہے نا وہ بھی دور ہو گئے پون سے تو اب یہ جی یہ بھی اتنے سستے نہیں ہے لیکن پھر بھی انشاءاللہ تعالی ہر بندہ اسے کھا سکتے اور یہ بہت یہچی ہیں صدیوں کی جو ہوتی ہیں نا ہمارے جس میں کمزوری ہو جاتی ہے کمزوری کو دور کرتے ہیں حسابی کمزوری کو ہڈیوں کے کمزوری کو اور یہ دیل کے مراز کے لیے بہن فید ہیں اور یہ جہاں چھوٹے ہوتے تھے تو ان میں یاد ہے ہماری جو ایک انکل تھے وہ کیا کرتے ہیں اس کے چلکی ہوتے تھے اس کو سکھا لیتے تھے اور اس کا جو پوری پورٹر بناتے تھے وہ کوئی بھی خطرنا قسم کا وہ جو زخم ہوتا ہے نا وہ اس کے لیے بہت ہی زیادہ اکثیر ہے تو انشاءاللہ تو اور بھی آپ سے باتیں کریں گے دس منٹ بار بھی رہا ملتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے سنجھاڑے ہو چکے ہم نے اس میں کوئی پانی نہیں ڈالا اب ہم میں اس کو نکالتی ہوں پھر تھنڈا کر کے میں اس کو آپ کو اس کی کٹنگ کی بھی بتاتی ہوں ہم اس کو سارے نکال دیتے ہوں اب اس سے ماشاءاللہ ہمارے سنگاڑے فرس کلا تیار ہو کیوں کچھ کی میں نے کٹنگ کر لی ایک کی میں نے کٹنگ کیا آپ کو دکھا دیتے ہیں اس طرح آپ نے ماشاءاللہ یہ نکالنا ہے آپ اسے بنائیں اس کو کالا نمہ لگا رہے کھائیں جیسے مرضی کھائیں یہ بہت ہی زبردست قسم کے بنتے ہیں اور آپ نے کیا کرنا ہے یوں آپ نے پہلے اوپر سے کرنا ہے پھر یوں سائٹ سے کٹیں سائٹ سے پھر دوسری سائٹ سے ابھی یہ گرم ہے اس لیے میں احتیاط کر رہی ہوں پھر یوں نکال لیں بسم اللہ رحمہ 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 تو اس طرح آپ نے کرنا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے اپنی زبانوں کو اللہ تمہارک و تعالیٰ کے ذکر سے تا رکھیں اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دودھ السلام کی کسر کریں تاکہ ہماری زندگی بھی بہا رہا جائیں اور آخر میں بھی آپ کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارا مقدر بنے آمین اور آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ہمارے چینل ماجی کو سبسکرائب نہیں کیا اسے لائک کریں کمنٹ دے شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنا والی تمام ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے آپ سے ایک میں ریکویسٹ کروں گی کہ ہمارے بچوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے یہ کالا کالا کیا ہے آپ دیکھیں نا سیرت دیکھیں اور سورت دیکھیں اس کی سیرت اتنی مزہ دار ہے اور اور سورت دیکھیں کہ کالا کالا کیا ہے یہ کیا ہے لیکن اتنا مزہ دار اس کا ٹیس ہوتا ہے اور اس میں گورو فکر کیا کریں اللہ تمہارک و تعالیٰ نے کہا ہے پہ بیجی اللہ آئی ربکم آتو کا زیبان سو اے جن سوئے تو اپنے رب کی کون کونس کی نیمت اس کو جھٹلا ہوگی تو بیشہ گورو فکر کیا کریں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے کیا کیا نیمتیں پیدا کی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ایسی طرح کی تردیشنل رویتی چیز کا ملاقات ہوگی اس وقت کے لئے اللہ حافظ